نہار مکنگا کرو بال گھنے ہو جائیں گے جو کھالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو تب ہی جوان نظر آتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملا ہے تو گورا کرنے کے لیے گلاب کا ارک لگائیں چائے کو ہمیشہ تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر ہو سکتا ہے پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی دانا کھا لیا کریں آرام ملے گا ایک ہونٹ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کو کھا لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں اگر ہونٹ پھڑ جائیں تو گائے کا کچھا دودھ ہونٹوں پر لگا لیں چھالوں پر ہری دھنیا کا پانی لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں بھاپ سے ہاتھ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مل لیں ناریل کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں گنے کا رس پینے سے حاجمہ ٹھیک رہتا ہے گنے کا رس پینے سے بال کالے ہو جائیں گے سگر کے مریض کیلے مت کھائیں آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے اگر بھولنے کی بیماری ہو تو روزانہ عام کا استعمال کریں پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہو تو روزانہ کچھی لسی پی لیا کریں روٹی دودھ میں ڈبو کر کھا لینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھون کی بیماری لگ جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے سستی اس طرح لوگوں کو حالا کرتی ہے جیسے سگرٹ پینا مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی جردی مسوڑے پر لگا دینے سے مسوڑے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی پودھا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے دوبارہ اگ جائے گا زیادہ نمکین کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا آلو بکھارے کا جوس پیو چہرہ چمک جائے گا جیرے کو بھون کر کھانے سے موکی بدبو دور ہو جاتی ہے موکی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے پانی کے ساتھ لوگ کھانے سے انشاءاللہ زندگی بھر دمے کی بیماری نہیں ہوگی کلونجی دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اونٹنی کا دودھ بھونک کی کمی کو دور کرتا ہے گلہ خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملیٹھی کا مساج کرو اس سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے چہرے پر کیل محاسے نکل آئیں تو کیل محاسوں پر شہد لگا کر مساج کرنے سے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر اسے چہرے پر لگاؤ چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے روٹی کھانے کے بعد سیب کا چھوٹا سا ٹکڑا آہا لینے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے جیرے کو پیس کر بالوں میں لگا لینے سے بال لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں خجور کی گھٹلی کو پیس کر دودھ میں ملا کر پی لو چہرے کا رنگ ساف ہو جائے گا خربوجے کے دانے سکھا کر چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے پیر نرم اور ملائم ہو جائے گا نہارمو ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا درد نہیں ہوتا کیلہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا نہارمو بچوں کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور فٹ فارٹ ہو جاتا ہے چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے جن کو سانس پھولنے کی دکت ہو وہ آڑو کھایا کرے انشاءاللہ آرام ملے گا کڑوے بادام کبھی مت کھاؤ اس سے آنکھوں کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے زیادہ پانی پینے سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے اور گسے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مہ کی کڑواہٹ ختم کرتا ہے سفید جیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ مند چیز ہے خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر فٹکری ملا کر لگاؤ خارش ختم ہو جائے گی دودھ پلانے والی عورتوں کو لوبیا کھلائے جائے تو ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے خانسی کی بیماری لگ جاتی ہے اگر آپ اپنے بالوں کو کالے اور لمبے رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ نہار مروزانہ نیمبو اور ادرکا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے عربی لوگ ناف کے اندر تیل کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ناف میں تیل لگانے سے چہرے کا حسن و جمال بڑھتا ہے عام کھانے کے بعد اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر کھانا لہٰذا عام کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے بدحضمی ہو جائے تو دودھ نہ پیو زیادہ مرچی استعمال کرنا انسان کی عمر میں کمی لاتا ہے جن لوگوں کو بواسیر کی دکت ہو وہ مرچی بلکل استعمال نہ کرے تھنڈی روٹی کھاؤ یہ زگر مضبوط کرتی ہے گرم روٹی میدے کو خراب کرتی ہے جن لوگوں کو گردے کی دکت ہو وہ کبھی بھی کیلہ نہ کھائے نہار مدہی استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس اور تیزاب دور ہو جاتی ہے پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور تین سانسوں میں پیو اس سے آپ کمر درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں زیادہ سونا یا داشت کو کمزور کر دیتا ہے نہار مکیلے کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے پانی کم پینے سے ہونٹ روکھے ہو جاتے ہیں جن کا حازمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پینہ چاہیے اس پگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے ابلے ہوئے پانی کو تھنڈا کر کے دوا کھانے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے زیادہ سبجی کا سالن کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے زیادہ لسچی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے انگور کھانے کے بعد پانی نہ پینا اس سے خطرناک ہیجہ ہو سکتا ہے پیٹ کی گیس ہو یا قبض ہو تو روزانہ نہارمو نیمو کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاریپن دور ہو جاتا ہے زیادہ پانی پیو یا کھانے کو حضم کرتا ہے اکل کو بڑھاتا ہے اور گسے کو تھنڈا کرتا ہے میتھی دانہ استعمال کرنے سے بلگم اور سینے کی تکلیف کی بیماری دور ہو جاتی ہے روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے سیو کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی خانسی فوراں بند ہو جاتی ہے نہارمو روزانہ گنگنا پانی پی لو آپ کا میدہ ہمیشہ تندرست رہے گا سنف والا دودھ پیو رنگ اس سے گورا ہوگا لال جیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں کچھا امرود کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی روشنی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی ہری بھری چیزیں دیکھیں سونے سے پہلے کچھ گنگنا پانی پی لو گردے ساف ہو جائیں گے الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے حلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زخم ختم ہو جاتا ہے گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماتر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے پانی میں ہری الائچی اُبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو پیٹ کے درد میں فوراں آرام آ جاتا ہے گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں لہذا چائے تھوڑی تھنڈی کر کے پیو روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبا لیا کرو اس سے روٹی جلدی حضم ہوتی ہے